اسلام علیکم دوستہ میں ہوں مرجان بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرٹس مرجان ابھی یہ لوہے کی باسکٹ جو آپ کے سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے چائنہ ڈب کا ایک نیا پیر جو دو تین دن پہلے میں لے کے آیا ہوں اس کو لگایا اور وہ ماشاءاللہ میں نے اس کو دیکھا وہ کراس وغیرہ کر رہا ہے آج یہ باسکٹ اس کو لگاتے ہیں اس کو نیسٹنگ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری بات ہے کہ کوکٹل کافی دنوں سے بوکس میں ہیں میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے تو چیک کرتے ہیں کہ آج ان کی کیا پرفارمس ہے کیا انہوں نے کوئی انڈا اتارایا یا نہیں اتارا کوکٹل کا ایک ہی پیر ہے بریڈر جو میرے پاس لگا ہوا ہے باقی کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ بیبیز ہیں ہینڈ فیڈ پر ہیں اور کوکٹل کا ایک ہی پیر جو پہلی بریڈ اس نے میرے پاس کرنی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ دیتے ہیں نیسٹنگ چائنہ ڈاب کو اور یہ ساتھ میں یہ باسکٹل ہے بہت ہی زبردست باسکٹل ہے اور یہ ہے بھی آئرن کی پلاسکٹل کو یا رکھی ہوتی ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ ٹوٹے بھی نہیں تو چلیں میرے ساتھ رہیے گا دیکھتے ہیں شیڈ کے اندر چلتے ہیں یہ نیسٹنگ میں نے اٹھا لیا اور میں زیادہ تر چائنہ ڈاب اور فنچس کے لیے یوز کرتا ہوں ناریل والی ناریل کا چھلکہ یا ناریل کے بال یہ بہت ہی اچھی نیسٹنگ ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی بہت نارم ہے اور یہ ایزیلی مل بھی جاتی ہے تو اس پہ ویسے بھی بچے بھی آسانی سے یہ سوفٹ بہت زیادہ ہے اور بچے بھی ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں اور ان کو کوئی ایشو بھی نہیں ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے منج بولتے ہیں اس کو وہ تھوڑی سی جو نیسٹنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سخت بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد بچوں کے جسم پر زخم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے چلیں چلتے ہیں نیسٹنگ دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوکٹل کی بھی بریڈنگ کو چک کریں گے یہ بھی پولیچن لگایا ہوا ہے تاکہ سرزی اندر مہنگ ہوئے ابھی ہمارے پاس یہ 1,2,3,4 ڈیل ہیں جس میں چینہ ڈاپ کو میں نے کلکل نیچے لگایا ہوا ہے تو ابھی چلتے ہیں چینہ ڈاپ کے پاس ایک پیر آر ریڈی میرے پاس بریڈ پر لڑا ہوا ہے تو مارسلس نے جو اڑے چینہ ڈاپ میں ساڑے ہوئے ہیں تو دوسرا پیر ابھی میں نے چینہ ڈی چھوڑا اس کو بھی نہ نرسل لی ہے نہ ہی باسکٹ دی تھی ابھی باسکٹ اور نیچنگ دیتے ہیں ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت جلس بریڈ چلے گا چینہ ڈاپ کو جو پہلے بھلا پیر اس کی فیمیل کا نام ڈیبی رکھا ہوا اور میل کا نام مائکر رکھا ہوا ابھی آپ ساں میں کمنٹ کر رہے کے بتانا ہے کہ اس فیمیل کا نام کیا رکھیں اور فیمیل کا نام کیا رکھیں چلیں دیتے ہیں نیچنگ اور موپ لگاتے ہیں میں سوج رہا ہوں کہ ایک سائٹ پر اس کی لگی ہی ہے اور فیم سائٹ پر نہ لگائیں یہ نہ ہو لڑائی جو لڑا ہو اس کو لگاتا ہوں ہمیں تھوڑی بیر سائٹ پر یہ دیکھیں یہ میں نے ٹوکری لگا دی ہے یہ ہے میرا پیر یہ دیکھیں بہت ہی پیارا پیر ہے تھوڑی سی نیسٹنگ اس میں ٹوکری میں رہ دیتا ہوں باقی جو نیسٹنگ ہے وہ خود با خود یہ اٹھائیں گے اور لے جائیں گے اور باقی اس کی نیچے چھوڑ دیتا ہوں زیادہ تر یہ خود ہی نیسٹنگ بناتے ہیں لیکن میں نے تھوڑی سی نیسٹنگ رکھ دی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہماری نیسٹنگ مٹیریل پہنچ چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر لگا دیا اس کے بعد یہ تھوڑی نیسٹنگ ایسے پھینک دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ بریڈر پیار ہے پہلے اس نے دو تین دفعہ بریڈ کیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی کوئی ریزرٹ اچھا دے گا نیسٹنگ اس کو مل گئی ہے اب ہم اس کو زیادہ ڈسٹرگ نہیں کرتے اور اس کو بان کرتے ہیں ابھی ہم سیکھ کرتے ہیں کہ ہمارے کوکٹر کے جوڑے میں کیا تھی ہے کوکٹر کا جوڑا یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس نے اندرہ دیا ہے کہ ان کو ابھی تک میں نے سکھ بھی پروائی دیں کامل کام پندرہ دیں ان کو اپنا کوکٹر تک یہ سیار نگار ہوئے اور ان کو میں نے سکھ پروائی دیں کیا اور بچاروں نے مجلس کے نیسٹنگ بغیر میں نے ان کو دیتی ہے اور انہوں نے خیال ہے اپلید کر لیا کوئی نہ کوئی انڈا ضرور اتارا ہوگا امید ہے آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے انڈا ہوتا رہا ہے ایسے نہیں کرتے ہیں جب بھی بوکس کو کھولیں تو تھوڑا سا اس کو کھٹا لیں یہاں سے تاکہ ان کو پتا چال جے کہ کوئی نہ کوئی تانگ کر رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں کوکٹر کا پیر جو کہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ ایک اور دو دو انڈے آر ایڈی موجود ہیں اندر اور شاید یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی تیسلا انڈا بھی ہو لیکن ہم اتنا زیادہ ڈسکرب نہیں کرتے میل اور فیمیل دنوں بیٹھے ہیں یہ فرنٹ پہ جو نیچے کر رہی ہے یہ فیمیل ہے اور ساتھ میں دوسرے والا میل ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں دوستوں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ نگے بان